کہا تھا بس کتنا ہی دستا کہ نشبم نشب فرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم حماد آفتاب گویم ناسی کاریاں دینا کاریاں گزا کرتے ہیں ناسی کاریاں دینا کاریاں گلنا کرتے ہیں چمک دائیں معبول دے غلامتیں گلنا میں چمک دیاں یہ کرتے ہیں آگلنا بھی چار کرنیاں تے حضورتی محبت دیاں کرنیاں کہ یاد اخلاں دنیا میں کائنات میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس میں حضورت دا لسبت ہو جائے پھر وہ کائنات جھا چیز نہ ورفہ آلا نہ ہو جائے حضرت بیلان میں حضورت کے سامنے ناٹ پڑی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ناٹ پڑی اور ناٹ کی بڑی فرمایا ارہا برہا کنک گرا کرائی کری منک گرا اے حقیق زبان ہے اس تا ترجمہ حضرت کے آسان نیر بھی زبان چیتا کہ ادھا مکارمو فی آفاقی لا حضا زکر وفینا بکا یدرب المسلو یا رسول اللہ قیامت لگ جدو بڑییا بڑییا گرنا ہوں گیا کسا نو پیش نہیں کی جائے گا تو آڑی برکتہ تو آڑے غلامہ نو پیش کی جائے گا جدو بڑییا بڑییا گرنا کیوں ہوں گیا جدو جناب سیلی قدیقات ہوئے گی جناب سیدھرا صدیقی پر نو پیش کی جائے گا جدو جناب عدل نکال ہوئے گی جناب فاروق عاظم نو پیش کی جائے گا انہ سارے کانے قانون پڑھے سارا کوئی پڑھیا لیکن شیر جسٹس اختصار چودری رومی جب وہ ویزری آزم گلانی سی نا انہوں ملانچی لوڑ پائی جناب اپنی امتراب کوٹیج سے کہنے لگا جب حضرت عمر پیش ہو سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں پیش ہو سکتا اور میں کہا ہی تا ہی کہنے ہیں کہ حضورت دین اللہ ہو ہسی یہ ہی تا کہنے ہیں حضورت دین ہی ہے کہ جناب عمر روم پہلی صافت کھڑا ہو کے پوچھ سکتا کہ جناب خطبہ بات جو سنو گئے پہلے دسو پورتہ کے پوپڑے ہیں یہ دین ہے اور یہ دین کسے مہمی پیر دا نہیں یہ دین جسے شیخ جاستان پڑھے دا نہیں یہ کسے جت جناب کیوانے خان ملک دا نہیں یہ دین رسول اللہ دا یہ دین رسول اللہ دا یہ وہ دین ہے جس تباستے حضرت امیر حمزہ کے ٹکڑے ہوئے کلیچہ بھی چپایا گیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ستائی جنگہ تلوار پکڑ کے گئے یہ وہ دین ہے جس واسطے میرے آقا مولا نے حجرت کرنے کے مجبور کیتا گیا یہ وہ دین ہے جس واسطے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے کربلاویت بہتر سمیت شہید ہو گئے یہ وہ دین ہے اور یہ کسے جناب کسے دکڑالنا تھوڑی بدل جانا بدلے گا زمانہ لاک وگر قرآن نہیں بدل جائے گا اے قولِ محمد قولِ فضا فرمان بھی بجا جائے گا اے کوئی جناب بات چھوٹ کے آنکے کہوے اے رام نہیں سانو منو نا 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 ایک بات سانو دس کے گیا سکرانو منو ایک بات کہتا دل سے محبوبِ حجازی بستہیں سید جہد پیٹ جگر پیوستہیں کہنا سی دل حضور نہ لایا جناب حضور کا غلام ہو گیا پھر اسی بھی اس نے غلام ہو گیا ورنہ جناب چٹ زمیدار تا پتر ایک پاس شعبے امیر المجاہدیر سارے مشاہد اور پیر اکپا سے نولیت کی باتیں بیٹھے ہون لیکن قوم یا کیا نبی کا جو غلام ہے بس ساڑے کوڑ کوئی شرط ہے ساڑے کوڑ کوئی لمحیے چھوڑ گیا گلہ نہیں جنہیں ساڑے کو حضور ہاتھ چمانے جس میں ساڑے کوڑ اپنے حقاق زندہ رکھنے نو حضور دے دارتے آگا اسا پہ تو کیا سانو منو بابا جی نے گورن شریف کیا نہیں جناب اسی تک آڑے گھار دی لوگ نہیں دے رہے ہیں سید تک دوسری ہو اور اہتاج بھی کہنے سارے سیدر وحشان صاحبی بیٹھے ہیں کہ اسی تک جناب اسی تک پتے جو ہے یا بابا سانیاں رکھا ہویا اور ساڑے بابا جی سانو دس کے گین کہ جناب پتہ پاک نبیدہ بھوکے شور مچابے کہ نامو سے رسالت گرشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پا بابا سادھا مقصد ہے یہ اور اے کوئی مطلب سمجھے گے جناب اے کیدھو گل کٹ کے لیائیں کدھو بھی جہمہ تفریق کر کے کائنات اس لیاؤگے نا اگے حضور دی زادی کھڑی آپ کے حضور دی زادی کھڑی لیں اور اے جناب جڑے سانو دسیا گیا نا کہ نہیں نہیں جناب اے فراہ صاحبان اے فراہ صاحبان اصلا جڑی دیناب دین پڑیا اور جڑا سنیا اے کو نہیں عبال گزہ دین اگردت پختہ بے آدابیش عبال گزہ آئے نا خوشکے کو دین میں لیٹ جائیں جڑے دیناب کس ایک دیناب اور جناب اتبار نے کہنا مکتبوں میں کہیں رانائیے افکار بھی ہے اور خانقاؤں میں کہیں لذت اثرار بھی ہے عبال گزہ کن میں مکتب اچ گیا شاکول عدیش صاحب اٹھے سن میں کہا حضور دس سو بھوڑ ساڑا ہاتھ کی بڑھتا اسی تین دیناب کی کریئے انہیں کہے نہیں نہیں کسی کمپیوٹر دی تعلیم آسل کرو تسی جناب پناہ پاسے دل جاؤ اصلا میں اپنے بچے کو تعلیم دیوائی لیکن بابا جی فرمانے سن کائنات بھی جڑی مرضی تعلیم دیواؤ پاڑا پتر نور دیناب بھابت کرن اور حضور دادیر اتنا بڑا بڑا ضرور ہونا چاہیتا کہ دنیا میں کسے ائرپورٹ کترے بیکھنا ناکوے محمد عربی تا غلام آ رہا ہاں یہ ضرور ہونا چاہیتا اسی خلاف نہیں لیکن جناب شاکول عدیش صاحب کو پچھڑ گیا کی کریئے وہ کہنے نہیں نہیں جی عمران بڑا عشق کے رسولے میں کہنا میں کیا کہنا مقدبوں میں کہی رانائیے افکار بھی ہے کہنا میں پچھڑ حدیث کا جیسی مولی صاحب نے میرے وزہ ٹھوڑ دیتا کہنا پھر خانقاہوں میں کہیں لذت اثرات بھی ہے کہنا میں خانقاہ ٹھوڑیا میں اتناب نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رشن میں شک بھی نہیں کہنا بارنے بڑا تیر صاحب امام حسین بیق بق دن آفتادے علیہ سجادہ رشین تائرہ دچ اعزاز کسے نہیں حاصل بڑا امام حسین وہ حاصل ہے بیق بق دن آفتادے دچ سے زیادہ رشین حرمین شریفہن مکہ مکرمہ حرمین شریفہن مدینہ المنبرہ اور نجش بی اشرف مولا کائنات تائرہ آفتادے ہو گئے ٹھیک ہے اور امام حسن کی شہید ہو چکے ہیں آپ کی وفات ہو چکی آپ کی دنیا تو تشریف لے گئے ہیں اور امام حسین کلے رہ گئے ہیں اور حسین ہوئے ایک سال پہلے کربلا جانتو پہلے حضرت امام حسین پابی جبریزی داخل ہوئے مکہ مکرمہ کہ جناب لوگ حجر اسود ملچم رہ سن کسے نے کیا اوہ حسین آیا یہ لوگاں حجر اسود ملچھڑ کے حسین ملچم بڑا شنگ کرتے ہو امام حسین ملچم انہیں پچھے ایک ہی کرتے ہو انہیں کہ حجر اسود ملدون نے ایک باری شنگیا حسین ملچم تا کئی باری شنگیا انہیں شامنہ کا مالک ہوگئے حسین انہیں لوگ حج بستے آ رہے ہون اے امام صاحب احرام لا کے چھے زلاج بندہ تربلہ روانگی چھے زلاج اور امام صاحب احرام لا کے تربلہ جا رہے ہو ایک مطلب کو سمجھے جناب ساڑھے خلاف پیرہ دے خلاف گل ہو گئی نہیں نہیں ساڑھے واسطے سارمہ بٹا تطبیر ہو سہین پھر عزتہ والے دے پھر ہونا دے نانم اے جناب لوگ کہنے جناب جدید بھی کریم بھی میں انہوں کیا میں کہوے پہلے حضورتہ دین پڑھو پہلے حضورتہ سمجھو پھر جناب جو مردی پڑھو سانو کوئی تقلیب نہیں میں چیلنگ کر کے جا رہے ہیں ساری دنیا نوں کہ میرے آقا عمران نے فرمایا انا مدینہ تو لے لیں کی فرمایا میں اندر شہرہ والی جنبابوہ علی جنب دروازہ اور جناب شہر پہ نوازن اور دروازے پہ پیٹن کو اصافت کر دے کہ انہا قرآن اور حدیث تو علاوہ انہوں نے کوئی تعلیم دیتی یہ ہی تعلیم سے اقبال کرنا سیرت فرزند حاض امہات اور جوہرے صدق و سباک امہات اقبال کرنا ہے کیونکہ سمجھنا امام حسین اپنی کسے گرنا کربلا گین کہنا نہیں سجدہ نے جڑی انہوں نے قودش قرآن دی لولی دیتینا اور سوزنا کربلا پہنچے یہ ہے جناب کل کال خودت چلا جاما حضرت کہ جسامتہ veter Sick کیوں میں ان کی بھی عزت کرنی ہے ان کی بھی عزت کرنی ہے نہیں عزت عزت حسین کہ ہوگی rival کی عزت کی پاتھ کرےگا عزت حسین کی حسین کی جو ختم نبوت کی بات کرےگا عزت حسین کی حسین کی حسین کی حسین کی حسین ہا Design اور حسین 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 میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ اہود حضرت شریف دیا کے جان تو پہلے حضرتِ ساتھ بن ربی اے میدانِ اہود چی شہید ہوئے اینہ دو واقعہ سنانا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ ساتھ بن ربی دے گھر تشریف جائے حضرت کامی کھول کے سننا اے لڑایوں نے جناب میرا چاچا نہیں جار دیندہ اے تھی میرے چاچا نے روک دیتا جناب اتھا نہیں جانا میرے ماں میں نے روک دیتا میرے جناب کو خالف نے روک دیتا میرے پھپڑھ نے روک دیتا حضرتِ ساتھ بن ربی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ ساتھ بن ربی دے گھر تشریف جائے حضور نے فرمایا ساتھ دروازہ بند کر دیں آج میں تیرنا کوئی راز دیئے گلہ کر لیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ ساتھ بن ربی دے راز و نیاز دیئے گلہ کی تھی ہیں بہت ساری کلنگ کی تھی ہیں جو تو حضور واپس تشید رہا گیا تھا آپ نے بیوی آگئی انہیں کہا ساتھ حضور نے کو اڈینا کی کلنگ کی تھی ہیں آپ نے فرمایا تیری ماہ تیلو رووے اے عرب دیگالی جنہیں عرب دیگر آپ ملامتیں بہت بڑی فرمایا اور تیری ماہ تیلو رووے تیلو کی لگے میں حضور نے کی کلنگ کی تھی ہیں انہوں نے کہا جی نہیں دستوں میں میں تا سن لیں یا میں تا دروازے پہ چھے کھڑے صحابی رسول تا عمل کی ہے حضرت ساتھ بن ربی نے اپنی بیوی نوز سے ٹاپ بگڑیا اور پالا تو انکر کے انکر کے پال حضرت ساتھ بن ربی نے اپنی بیوی دی گھوٹی انکر کے ہاتھ چلے بیٹی دھکے دیں گے آیا ادھر چل پہتے در حضور تشریف جا کے گئے جی تو اور چیخیاں چلائیاں میرے آقا و مولا جا رہا ہے حضور نے عورت دیر ہون دی آواز سنی کہ میرے آقا و مولا نے پکشن پڑ کے دیکھا رہا ہے حضرت ساتھ بن ربی آ رہا ہے میرے آقا نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی بیوی نوز سے ٹھکڑے ہویا انہوں نے فرمایا انہوں نے چھڑ دے انہوں نے چھڑ دے انہوں نے چھڑ گیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی میں نے فرمایا سی میں تیرے نہ راگ کیا گھلہ کر گیا اے میری بیوی اے انہیں سنیا ہیان قیامت تک تو آٹے دے لے تیرے خیال نہ آجائے ساتھ میرا راز نہیں رکھ سکیا حکم دیو دھونڈا نہیں ہے اطلاق دے کے بیوی اے میں اس حدی پیدا کیتا ہے نا جان نسانہ ورگا اور نا کوئی ہوسی نا کوئی ہویا ہے نا چاہا ہیانا ورگا اور انہوں نے بنجو اے حضور تھی ناموس اے حضور تھی حضور تھی خاطر اپنی بیوی بھی نہیں دیکھی اپنی عزت بھی نہیں دیکھی بدا نہیں چلے آئے یہ حضور تھی نازد گل کی تھی میرا حضرت سعاد بن ربی اے میدانِ عہد شہید بھی ہو گیا اے نا دشادت باقیہ بڑا کمال ہے میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جد و میدانِ عہد ختم ہوئے نا حضور نے صحابہ لوکم دیتا ہے ایک صحابی رو فرمایا جا کے سعاد بن ربی رو تلاش کرو اگر سعاد بن ربی مل جاوے جا کے انہوں میرا سلام کہنا اور انہوں کہنا کہ تُو میری جناب دعوت ہے ہاں تُو کیسا پایا صحابی کرنے میں ڈھوردہ ڈھوردہ زخمی آوے سعاد بن ربی کو پہنچا حضرت سعاد بن ربی نو ستر زخم آئے تلوار کیر کے نیزیاں دے اور حضرت سعاد بن ربی اس طرح سانس رہے رہا سن اس طرح بھٹی جو دھوہ نکردہ بھٹی جو چنگاری میں نکردیا چھوٹے چھوٹے کردئے ہیں کہہ لئے تو حضرت سعاد بن ربی آکنی سانس رہے ہیں میں جا اور تو حضرت سعاد بن ربی نے فرمایا بھی میرا بھی سلام حضور دی بارگاہ میں تُو پیش کردیا اور انہ weg کے دستو حضرت فرمانے ہیں میرے اتھاوت کے حق نو تُسی کیسا پایا اور کہا یا رسول اللہ جا کے Crawث کرنا حضور نو حضور تُسی سالاhak کو چانتا حق قادر دیتا حق مچانتا حق داخر دیتا اور حد کے حضرت کہ سعید بن ربی نے جا کے کیا کہ جا کے اس صحابی نے دیا کہ جا کے حضور دی غلامہ نو میرا ایک پیغام پوچھا دینی حضور کے صحابہ نو اس عمرات آخری امت دیتا کہ میرا پیغام پوچھا دینی انہیں کہیں کی غلام ہے انہیں کہوں ہیں اگر ایک اخوی چھپکنی ہوئی کوئی حضور تک پہنگیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت آرے دن اے حضور بھی قبول نہیں کرے گا تو کا سندہ سینم میرے نبی تک کوئی ترکے میں پہنچا یہ ہے چاندیا تک اتنی دیر میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف دیا ہے بنفس نبی حضرت سعید بن ربی نے زخنی جسم دیوتے اور حضرت سعید بن ربی نے اپنا زخنی جسم کھسیڑ کے غور دیکھتے جناب نالین مبارکتے پینا مبارکتے اپنے کال رکھ دیتے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور میں سعید ہوتا حضرت سعید بن ربی نے کیا 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 منم و حمی تمنا کہ باوقتے جا سکتا کیا یا رسول اللہ ایک تو ہی تا تمنا سی کہ دنیا تو میں جا رہے ہوا بروخے تو دیدہ باشم تو دنوں نے دیدہ باشی یا رسول اللہ میں تو ہنو بیک رہے ہوا تو سی بینو بیک رہے ہوا بس بلک جبینا ہے بلک جبینا ہے بلک جبینا ہے یہ تسی تھاگ گئے ہوتا سی باہت بلک جبینا ہے 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 اور ان کے کوئی اپنے مقاصر بس دے آئیں گے ساڑھا دے کوئی مقصد ہے کہ انہیں جانا انہیں جانا مانہیں جانا بارک کھا گیا اسے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ساڑھی دے کوئی صدا ہے بھائی ساڑھا اور کوئی کام بھی نہیں اور یہ یاد رکھنا جو کچھ بھی ملتا حضور کے دار تو ملتا اے علماء بھی میٹھیں مشاہد بھی میٹھیں اور اے میں ذمہ دائی میں اسے واسطے کال کر رہے ہیں کہ ایسا بابا جی کو سنیاں اور وہ سنیاں گڑھی ہیں کسی نہیں سنیاں اور کسی نے درسیاں میٹھوں منو بابا جی نے کہا چھلے اچھاڑ کوئی یار دی کال سنا بلنا نعلم نے بیٹھے پاپ بلنا نعلمہ ہوگی چھ بسا بلنا کوئی یار دی کال سنا بلنا اے جی اگر حضور دی کال کوئی کرے اسی ملت واسطے زیارہ کہ کوئی آکھے میٹھوں منو دہ جناب مر ہی جاؤں کیا بچے بیمارے کم قربے مسیحہ چھوڑ کر اور ایسے جنبے کوئی کروں لاکھ خوروں کو نسار یہ تا گل ہی نہیں جنت بھی لینے آئے تو مو موڑ پر اٹھے کے تیری گل ہی جانے کوئی پوچھے کوئی جنبت کا رسلا تو اشارہ کریں گے تیری دیوار کی جانے یہ تا گل ہی کوئی نہیں یہ تا حکوم سہید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبتے حضرت شماس بن عثمان حضرت مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی سکے چچا حضرت جناب عمیر حمزہ اور حضرت امیر حمزہ کون اسد اللہ واسد رسول وی اللہ تعالیٰ قیامت آر جن سارے امیدیاں جمع کرے گا سابدہ لیں اس واسطے جناب عمید یا میرے حضرت عمیر حمزہ اوہulfہ سارے اقو مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جدو اللہ تعالیٰ قیامت آر جن سارے شہدان جمع کرے گا کہ سید و شہدہ امیر حمزہ ہوگی ایس شانہ دے مالکن اور حضرت امیر حمزہ اور جدو آیا نا حضرت امیر حمزہ دے مقابلے آپ نے فرمایا یا بنا مقابلہ دے حضور فرمایا ہوا خطرہ کرنی آرہی جب ہی حضور دے مقابلے جائے کھڑا تیری لیے جرد کہ تو حضور دے مقابلے جائے کھڑا اور حضرت امیر حمزہ جو شہید ہوئے نا حضور دے مراکھوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاوے سفر باری حضرت امیر حمزہ دی مغفرت طلب کی تھی حضور سید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ناڑ سارے شوہدائے اہدوں خبر چھتارہ اور خود میں مال دے جنادہ پڑھائی لیکن جدو حضرت شماس بن عثمان دی باری آئی نا حضرت شماس بن عثمان دی باری آئی حضور سید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس بن عثمان دی جنازہ میں نہیں پڑھائی اس تو پہلے گل سوڑا کہ او لوگ جڑے ہو انہوں نے چھٹ کے گیسن اے عبداللہ بن عبائی میرے آقاوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو جناب اہد وار چلے نا اے عبداللہ بن عبائی مقام شود اے ڈیڑھ میل بڑھنا تین میل اہدے ڈیڑھ میل مقام شود عبداللہ بن عبائی آپ نے تریسو ساتھی ہے نا مقام شود تو واپس آن لگا کہنے لگا اے جنگ نہیں ہونی اے جناب بڑھنا پاور شوئے اے جناب قوت دا مظاہرہ اے جنگ جو نہیں ہونی اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنی چاہ رہا ہے اے جناب بقام شود تو واپس آ گیا حضور نے چھڑ کے کہ میرے آقاوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو فضل جانے پوچھیا میرے صحابہ فضل جانا چاہیتا کہ نہیں جانا چاہیتا حضرت اساتھ پر نواز کھڑے ہو گئے ارس کیلئی یا رسول اللہ ساڑے کو کچھ دیو سلح بانہ منشیتا وقتہ حبادہ منشیتا صالب منشیتا آدھے منشیتا خزم نمبالینا ما شیتا لاتےنا ما شیتا یا رسول اللہ قدرتا ہے کھڑیا حکم دیو گوڑے سمجھ رہے پا دیو گے حکم دیو کیسے رو کس رہنا جنگ چھڑ کے رہ دیو گے حکم دیو بہر اعتماد تک گوڑے کے چلے پر رہ دیو گے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اپنے غلام دا اے اظہار وفا دیکھے نا اس شرکہ بچھو رسول اللہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ او تو ہوئے نا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہمیشہ جب گرہ رہا ہوں دا چہرہ مزید چمک اٹھیا غلام دا اظہار وفا سنکے اور ادھر منافق اور ڈیڑھ میل بھی نہیں چلیا جنہ دلو منیازی نا اونا کیا حکم دیو جدا کہو گے چلے چلانگے گھڑے منافق سن پیچھے نمازہ بھی پڑھتے سن پیچھے جناب پرابیاں بھی پڑھتے سن اور جناب پیچھے جناب جمعیں بھی پڑھتے سن اور پیچھے جناب عیدہ بھی پڑھتے سن روزیں بھی رکھتے سن زکاطہ بھی دینے سن وضور اللہ علیہ وسلم اس واستے گا جنائے گے تو انہوں پتہ لگ جائے کہ حضور اللہ چھڑ کے واپس آیا سی اور اہو دالے دن آیا سی اہو دالے دن حضور اللہ چھڑ کے واپس آیا حضرت شماس بن عثمان میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سامنے کے دور حضرت شماس بن عثمان تا جنازہ آیا نا کہ صحابہ نے کہا حضور جنازہ پڑھائیے حضور نے فرمایا میں شماس بن عثمان تا جنازہ نہیں پڑھانا انہوں نے ارسکی تھی یا رسول اللہ ایک مومن مریا مسلمان پر یا اللہ اور اس نے رسول کے ایمان رکھتے ہویا دنیا تو شہید ہویا اسی اتنا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک گل نہیں شماس بن عثمان جدو اور سارے کافر تلوار لے کے تلوانا لے کے میرے اپنے مدانے اوچھے ٹھٹے نہ تو شماس بن عثمان میرے گرد اس طرح گھومڑ لگا اس طرح گھومڑ لگا اپنی جانتی پرواہ کیلے بغیر کچھ بیکھے بغیر کہ کوئی تلوار حضور دے گرد میں جا بیا اس طرح گرد گھومڑ لگا فرمایا آپ نے نبی دی عصد جوتے پیرہ دے کے نماز جنازہ اس وقت پڑھائی جاندی یہ بلندی یہ دل جاند ہوئے فرمایا شماس بن عثمان نے اپنے نبی دی عصد پیرہ دے کے جنت چو مقام حسد کر گیا کہ اس کو کیوں مقام ہی کوئی نہیں آپ نے نبی دی عصد جس نے مقام ہی کوئی نہیں اے دیکھو حضرت شماس بن عثمان اور بابا جی نے تطبیق کی تیسی حدیث دی کہ این اس وقت جدو میرا آقا مولا تے تنبارہ نال ہم نہ کیتا دعفرہ نے این اس وقت مسجد نفیج اے سارے بیٹھے تھی مسجد نفیج کے نماز تکڑا سواب بجازار بجازار پکی گلے مسجد نفیج عبداللہ بن عبیج این اس وقت تکڑا سواب جدو زہدہ حضورت نے حملہ ہویا تنوارا نال کہ عبداللہ بن عبیج حضورو چھڑ کے مسجد نفیج نمازہ پڑھ رہا سی اور حضرت شماس بن عثمان حضورو کی امسان تے پیرا دے رہا سا اور ایدھر سنو جدو عبداللہ بن عبیج مرن لگا انہیں کہا یار سنویں میروں کو اٹھا کرتا چاہیتا اور جدو مر گیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دماغ جنادہ بھی پڑھائی دعا اے بخشش نہیں منگی اللہ تعالی نے دران فرمایا اس سابقہ جی نے مر رہا میرے حبیب جی ستر واری بھی بخشش منگو رہا اے دونوں چھڑ کے نماز پڑھائیں گے اے دونوں چھڑ کے نماز پڑھائیں گے اندھی بخشش حسن نہیں کرنی اے جڑے جناب سارت پڑھ چھڑ کے دواری حصد تے پیرا دیرے سے نسل جنرد نے چون مقام دیتا کہ اس شماعات میں نصمات لوگ کے کوئی چاہی نہیں سندا اے دواری حصد تے کیوں بد نصیبہ ازارہ رکاں بیچ رکے دے محمد اے سکر کو کہنے ساڑے پیچھے لگو اے جڑے جڑے دینا کیا جناب سارت ریسوی سار میں تو انساراں ہوئی تاغین کرنا جا کے سو سواری دروشی پڑھنا اے خودیاں دے نارے نہیں ہیں دے نارے مالکہ جو نے اے سانو بابا دس کے گیا نارے مالکہ جو نے کتیاں دا کم لے کے جناب نوکری دے دروازے دے کھڑے رہے ہیں کہترو کوئی لنکے ساڑے پڑھنا لانکے جائے گا اور دھونا دا دربار دا پھر ہوئی نا کہ یہ قریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر اسے لینے ہو دو آدم وہ امید بار آئی بس اتنی کی بات ہے حضور نارے وفائے اور حضرت ساتھ بن مالکہ دل کرتے ہیں حضرت ساتھ بن مالکہ سلحہ بالمال شیطہ اشری کا بجھو رسول اللہ میرے آقا امانہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے آپ نے غلام دا ازار وفا بیک کے اسی پریشان نہ ہویا کرو کہ جناب اے پریشان ہوں دا جدو حضور دا نامہ میں تین چک کے ہاتھ دیا کرو کھر سارے میں راز ہو جائیں تا ساڑھا کامے حضور مرازی کرنا ساڑھے نارو خوش قصیب پھوڑے کہ اسی قدے نکڑے نہ سا جناب کسی گھور کام باستے اسی جدو بھی باہر آیاں حضور باستے آیاں ہاں اور بابا جی فرما دے سارے حضور نارو وفا کر کے جاؤ کہ آمت آرے دن پچ کسے دو نہیں ہوڑی اگر کسی دا نامہ اے آمان کھول گیا اور فرمایا جے حضور آگے نا کہ جیدہ قبر دا مندر ہے نا کہ قبر چاہری سوال راب نے رنکھے لیے کہ ماں کون تا تکونو فی حق کے حاضر رجل اے ماضی استمراری علماء بیٹھیں اے ماضی استمراری انہیں کی کہنا فرمایا کی کہنے رنس ہیں دنیا دے بارے لبابا جی فرما دے فرشن ساڑے کو کچھن تاسی دیکھے گئے یہ نا دے بارے کچھ دیو سرور کھوں کے مالک اور مولا کہوں مجھے اور باغ خلین کا تو زیبہ کہوں مجھے تیرے تو وست اہب اتناہی سے ہے بری اے راہو میرے شاہ کیا کیا کہوں مجھے اور اس تو پہلی منظر بن جانا اسید آجے دنیا دے بینوے کے لبائک دانا نہ رہنا کہ غور لے جدو تشریف لیانا قبر میں سرکار آئے تو میں قدمہ میں گروں اور گر فرشنے سار اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشنوں پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن ربا کے واسطے لبائک یا رسول اللہ بس جتنی باتیں اور بابا جی فرما دے صلی اللہ جو تو حضور نے فرما دے نا اے آپ نے یہ جان دیو کہ سرکاری مال بھی چکے رہی ہوں دی گھونڈا ہی کریں کہ سطرِ معاشر کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور نوکھا تیرا اور کیا ہی سوک افزار شفاق ہے تمہاری باہبا کرز لیتی ہے گناہ پریزگاری باہبا اور بیاتوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم عدی شاہ نے اور پچھ بھی حضور دے نا لڑیے اور اے جڑا کو جن پرے نا اطلاق یہ آپ کیا کرتے ہیں انہوں پشی کبرچ کاما نہیں اشریج کاما نہیں اوہ سراب تے کاما نہیں جان جناب حضر قوسر تے کاما نہیں کیا کدھرے نے جانا پھر حضرت یاپو رہیلہ تھی اپو رہیلہ نے دونوں پشیہ یا رسول اللہ کیا مت آرے دیں میں تو انہوں کے تے تلاش کرا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پیاسی امتی روپانی پھلا رہے ہوں گا امتی انوٹ بہت اکسر تے آجامی ابو رہیلہ ابو رہیلہ نے اتھی دی یا رسول اللہ جو اکتے بھی ملاقات رہوے پھر میں کتے تلاش کرا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپو رہیلہ مزانتے آجامی میں اپنی امت پہ نام آیا امار تلوارے ہوں گا انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جو اکتے بھی ملاقات رہوے مزانتے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپو سرات پہ آجامی میں رب سلم رب سلم کیا کہ اپنے امت پہ گزار رہو ہوں گا میرے حضرت اپو رہیلہ فرمایا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جناب پہ سرات دیں بھی ملاقات رہوے تا پھر میرے آقا مولا اے تو آڑے دیں میرے باستے کر لے ساری زندگی داری آت رہنا حضرت اپو رہیلہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپو رہیلہ چکر جا میرے امت دین و قیامت آرے دین جتے بھی میری لوڑ پڑے گی میں اتھے امت دیں مولا میں ملا اے ہے اے ہے جناب حضرت اپیر میران شاہ صاحب نے فرمایا آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بلیسی ہاریک نبی اتھے افسی حقہ نبی صاحب جمال دل لگیا بے پرماہ نال اتھے دم ماردی نہیں مجان صلی اللہ علیہ وسلم جلال میرے علی تُو کون بچارا نپٹ لاشا تے او گنہارا ساتے تُو چاکے اعبادہ بھارا راوی پرید تُو شاہ نال دل لگیا بے پرماہ نال اتھے دم ماردی نہیں مجان صلی اللہ علیہ وسلم جلال میرے علی تُو کون بچارا نپٹ لاشا تے او گنہارا اے جی اور میرے علی تُو کیوں پھرے اداسی اج کل چھوڑا آگا لاسی بھوستن خوشیاں تے غم جیسی میں مرسا نبیاں کر کر باہ نال دل لگیا بے پرماہ نال اتھے دم ماردی نہیں مجان صلی اللہ علیہ وسلم جلال بس حضور تداری ہے حضرت ساتھ بن معزنو میدان خندق رگیا کھل اتنی رگیا کھل اتنی لگیا حضرت ساتھ بن معزنو میں دعا کرتی تھی کیا یا اللہ جب تیرے حبیب کے تشمیر نے اس طرح ترور فارنار دوبارہ کیاری کر کے قراش مکہ نے آنا تیرے حبیب سے مقابلے تفر میں نو موت دے بھی میں نو زندہ رکھی میں نو مقابلہ کرتا رہا اگر نہیں آنا تا میں نو موت دے دے بھی لیکن ایک میری عقز ظہور بھی ہے کہ یا اللہ بنو قریضہ جنہا تیرے حبیبنا کا تاری کی تھی انہا تا انجام لکھائے بغیر میں نو زندہ رکھے جائے گا اے غزوہ خندق ختم ہویا حضرت ساتھ بن معزنو سخمی حالت دے بھی پسٹر تے پہن حضرت ساتھ بن معزنو اے دعا مگی غزوہ خندق ختم ہو گیا میرے آپ کا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانے اکتر سشریف لے گئے حضرت ساتھ بن معزنو دعا مگ دیتی کیا اللہ بنو قریضہ تا انجام بغیر مکھائے بغیر میں نو موت نہ دے بھی حضرت جبریل امین حضورت دے دروازے دے آگئے پسٹر و قرآن نے دعا مگی حضرت جبریل امین حضورت دے دروازے دے آگئے اقبال کرنا اخلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر پسٹے ہیں حجاب آخر اقبال کرنا کہ جناب اندھمنا بگاہتا صحیح کرتا صحیح پہ حضورت دے دین دے کم حضرت جبریل امین حضورت دی بارگاچ آگئے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا کہ بنو قریضہ دے فیصلہ بھی نہ لکھا دے ادھر غلام نے دعا منگی ادھر جبریل امین آگئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو جی صحابہ نو لے کے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ دے معاصرہ کر لیا بنو قریضہ دے معاصرہ کافی دن جاری لیا بنو قریضہ دے سردار ایک دن تھلے آگیا تھلے آگیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی پانو حکم نہیں مندے اپنے درگان اگر ساڑھا فیصلہ کرانا جے کہ ساڑھ بن مواز نے بنا دو اے حضرت ساڑھ بن مواز یہ زمانہ چاہلیہ دیکھ بڑی ہے یاری حسن دوستی حسن قرابتداری حسن لینڈ دین حسن بڑی جناب بڑی حسن انہوں نے کہا یوگیہ نے کہا کہ ساڑھ بن مواز ساڑھا خیال کرے گا ساڑھنا بڑے تعلقات ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے برمیہ ٹھیک ہے حضرت زبین بن عوام اور مولا کائناتوں حضور نے بیجا حضرت ساڑھ بن مواز وہ بھوڑے ہوتے سخمی آلتیں آپ نے سخم لگیا سخمی آلتیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بارگان جائے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے برمیہ ساتھ جدو حضرت ساڑھ بن مواز چلے نا پچھو منافقہ نے پڑھی ہے یہ منافقہ کمیشہ آوازہ ہی لانے یہ یاد رکھنا جدو حضرت ساڑھ بن مواز چلے منافقہ پچھو آوازہ نا یہ ساتھ خیال کری تیرا منافقہ نہ پڑھی جناب یوگیہ نہ پڑھی یاریسی تیری جناب پڑھی ہے دوستی حسن بڑے لینڈ جن سن بڑے تعلق داری سن خیال کری حضرت ساڑھ سن دیا ہے سن دیا ہے جدو حضورتی بارگاچ پہنچے نا جدو حضرت ساڑھ بن مواز نے موہ پیچھے موڑیا فرمایا ساڑھ آج وہی فیصلہ کرے گا جڑا حضرت رسول اللہ پسند ہوئے گا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ساڑھ بن مواز نے فرمایا فرمایا اس نے بچے غلام بڑا دیتے جان میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افیصلہ سنے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اسمان مطلی کی مسکرہب ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادھ تیرے آرęt تو پہلے ہم سادھ بڑی گوہرے بڑی قابلے گوہرے حضرت سادھ بن مواز لوھ interviewing حکم بڑایا حضور نے چھڑ کے حضور نے چھڑ کے بابا جی فرماندر صاحب اگر وہ یہودی کہنے نا کہ حضور تُس ہی ساٹھا پیسر کرو حضور نے سارے نماغ کر جانا سی اے حضور نے چھڑ کے ساتھ میں ماغ کو پیسر ناڑ گئے معافی نہیں مل سکتی کہ حضور نے دل چھڑ کے کوئی جا پڑے گا تاک نبی کی ایک صدا ستن 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 تاک نبی کی ایک ہی صدا ستن ستن تُس ہی و جمعہ یاد رکھنا زندہ بعد میرے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم عدرت سعید بن ماغ دا اے سارے وفا سن کے خوش ہوئے حضور تا چیرہ مزید چمک اٹھایا ہے گھر یاد رکھنی عدرت سعید بن ماغ میرے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہاں واپس بے دیتا عدرت سعید بن ماغ واپس آگیا ایک دعا تک پول ہو چکی سی کہ قراش مکہ نے ان دوبارہ تیارینا نہیں سی آنا اور اندہ حضور نے ہی تکیر چلکیا جا چکے سی کہ حضور نے ہی فتح مکہ واسطے تشریف نہیں آگے جانا سی عدرت سعید بن ماغ واپس تشریف میں آئے میرے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم انہا دا جناب مزید زخم تید ہو گیا میرے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا دا جناب جڑا خیمہ جڑا خیمہ وہ مسجد نبیل سیر بھی لپا دیتا اور میرے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم آفیجر پڑا رہا 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 زور پڑا رہا 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 جبہ پڑا رہا رہا اثر پڑا رہا رہا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے درا گی دی یا رسول اللہ ساتھ بن موازدہ زخم مزید کھن گیا خون تیزی نہ بہریا ہمارے طرح بہریا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم عدرت ساتھ بن موازدہ خیمت تشریف جائے عدرت شاہ خیمت بن آلن عدرت جناب عثمان غریب بن آلن مولا کائنات بن آلن عدرت عبو بیدہ بن جرہ بن آلن سارے صحابہ نالن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم عدرت ساتھ بن خیمت تشریف جائے حضور نے دیکھا عدرت ساتھ بن موازدہ خون تیزی نہ جاری میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عدرت ساتھ بن موازدہ ہاتھ پکڑیا اور اپنے سرے اکدس ہوتے رکھ دیتا جناب عبو بکر نے پیچھے گیتا حضور نے پھر رکھیا جناب عمر نے پیچھے گیتا حضور نے پھر رکھیا جناب عثمان نے پیچھے گیتا خون ہے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آنے دیئے مبارک رفصار تو بھی بیاریا حضور کی چشمان مبارک تو بھی بیاریا جسے بارے عالی حضور نے فرمایا کاف گیسو آدھا ہند جام کھے گو این ساد کاف ہا یا این ساد ان کا ہے چہرہ نور کا حضور نے مبارک مورانی چہرے تو حضور نے مبارک رفصار خون ایسرا بیاریا ایسرا داڑی تو بھی بیاریا اور حضور نے جناب کس کان مبارک تے بیاریا میرے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساد تو سانو پدر جاندے خوش کی تاسی نا تیرا خون بھی اسی اپنے چیرے ہوتے لے لیا لہت مو آیا نا درد پہ کیوں بد نصیبہ ازاران انگام اچھ رنگردی محمد ہجے خالی اے نہیں ہمکے سورا نا لکھا لے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ساد بن موازم گھر منتجل کر دیتا حضرت ساد بن موازم شہید ہو گیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جدہ خبر پہنچی رہا کہ صحابہ کہنے ہیں ناسی اس کو پہلے قدید انتیش چلے کرنا اس کو قدید بات چلے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم عظرت ساد بن موازم جدہ حضور میں جناب اختراں ملی ساد بن موازم شہید ہو گیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیتش چلے صحابہ کہنے ہیں ساڑھے موڑے دیں چادرہ دھرٹی بیار ساتھ بن موازدہ جناب چسدہ انور پیو ایسی حضور میں ایک قدم رکھے سہابہ نے ارسلی یاد سنا کی فرمایا جڑے آج تک سکرہ دار پرشتے زمین میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ساتھ بن موازدہ جناب چکرہ دار پرشتے زمین سلامت رکھے سلامت رکھے بھائی سلامت رکھے لیکن جدو کسیدہ اپنا جناب عزیز خود ہو جائے اپنا سکا خون کوت ہو جائے تو بندہ اینکا کے منجی چھکڑا ہے اینکا کے چھکڑا ہے نا تو آڑے پاسے ایس آڑے پاسے دائم کر کے پہلا بندہ جناب کو موڑے ایتھے رکھا پتر رکھا پہ جناب بھائی رکھا اینکا کے موڑے ہوتے منجی مجھے کے ٹھوڑتا باقی سارے پاویا نہ ہو جاندن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے کیا اکبار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھے حضرت ساتھ بن موڑی جناب تطفیر ہو گئی اگر غور نہ سڑو کہ ملتا ہے کیا اکبار مدینے میں جا کے دیکھ اور وہ کہاں نہیں یاد رکھنی خوش رکا بجھو رسول اللہ حضور اور حضور مسکرائے سے خوش ہو گئے اور اے حضرت ساتھ بن موڑی آخری سفر دی طرف جانے جب تو حضرت ساتھ بن موڑی تطفیر ہو چکی نا حضرت ساتھ بن موڑی تطفیر ہو چکی نا حضرت ساتھ بن موڑی والتا آپ تیتی ساتھ بن نوجوانا تیتی ساتھ بن موڑی جب تو شہید ہوئے آپ دی والتا آپ دی کبر دے کوٹ بے کے رو رہے جا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ بن موڑی اور چک کر جا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک خطر کا عہد دے چکی ہیں ایک خندہ چکے اور ساتھ تو بات میں میرا دنیا تھی ہے کوئی نہیں میں کس طرح جدی بسر کرائیں گیا انہوں نے فرمایا ساتھ بن موڑی چک کر جا اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام تو لیکن آج تک جڑا بھی رابتی بارکات پیش ہویا نا اپنے عمال لے کے راب اسنو ہستے ہو یا نہیں ملیا اور یا رابتا اپنے کیارے دے پاس تے قانون پدل دنیا اور حضرت بابا جی فرما دے سن ایک ساڑھے حابی صاحب 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 اللہ انہا حضرت غازی صاحب مدین دنی کبر لکا کے براکپا کیتا تو انہا پوچھتا جناب غازی صاحب دسو من کے نکیر آئے سن حضرت غازی صاحب کیا کوئی نہیں آئے کوئی نہیں آئے اس لحظتے غازی صاحب کو نکی پوچھنا سی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مٹا ہوں تیرے نام پہ کیا گرد مجھے نشان سے اور غازی صاحب کا دنیا تو کہنے دو اگن کہ من عاشق سرمستم ازدار میندشم پروانہ چاب آزم ازدار میندشم چون عاشق گلزارم ازخار میندشم چون عاشق دیدارم ازمار میندشم اور مندار و بلا اشرا چون تخت شہیدانم حلاج چون عاشق ازدار میندشم اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم شان مبارکے اور تساہ حضور نہ وفا کرنی بس